بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیٹس کنیکٹ شو کے ساتھ میں ہوں اسلام چاند نواب دنیا بھر میں جہاں معیشیت کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹی اور ای کومرس کا استعمال ہو رہا ہے وہیں پاکستان میں بھی آئی ٹی سیکٹر اور ای کومرس کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کیا مسائل ہیں اور کیا وسائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں میعزائی دوسین جو کہ سابق آئی ٹی منسٹر ہیں اور چیئرمن نیشنل بزنس گروپ آف پاکستان ہے اسلام علیکم سر سر مجھے بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ طور پر جہاں دور تبدیل ہو رہا ہے اور معیشیت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا بھر میں آئی ٹی کو اور ای کومرس کو فروغ دیا جا رہا ہے پاکستان میں کس حد تک اسے فروغ دینے کے لیے کاویشے کی جانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سکوپ ہے کسی بھی نیشن کا اور ڈیویلپنگ نیشن کا خاص طور پر تو وہ سارا جو سکوپ ہے اور یوت کے لیے جو سکوپ ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہی ہے جو ہمارا ایک کنونشنل سسٹم ہے ایکسپورٹ کا ہم دیکھتے ہیں اور روزدار کمانے کا جو عام دکانداری کا سسٹم ہے یا عام کو انڈسٹری لگا لیں یا کسی کارٹن کی ایکسپورٹ کر لیں ٹیکسٹائل کی کر لیں اس طرح کی لیدر ڈارمنٹس کی کر لیں ہمارے پانچ ایکسپورٹ سیکٹر ہیں تو نارملی جو کنونشنل سسٹم ہے وہ تو ہو جائے لیکن اب جو ایک نئی اور امرجنگ مارکٹ ہے وہ ای کامرس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایکسپورٹ ہے سوفکوئر ایکسپورٹ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے یہ خاص اس وقت جو امرجنگ مارکٹس ہیں جس میں لوگ اپنی ارننگز کر رہے ہیں اور خاص طور پر یوت جو اس میں اپنی ارننگز کر رہے ہیں جس میں سکوپ بھی ہے جس میں جوبز بھی ہیں اور جس میں انکم بھی ہے تو یہ ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جس کو اوگرال آئی ٹی سیکٹر کہا جاتا ہے تو اس میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اور جو پاکستان کا فیچر ہے وہ اسی پر مناسب کرتا ہے موجودہ طور پر اس وقت آئی ٹی سیکٹر کے کون کون سے پارٹ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے اور کون کون سے پارٹ ایسے ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی دیکھیں پاکستان میں ایک تو سوفکوئر ڈیویلومنٹ ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جو گوگل پلے سٹور ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے آپ کو سوفکوئر ملتے ہیں جو ایک ایک دو دو ڈالر کے ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے سستے سے ہوتے ہیں اور وہ یوسفل بھی ہوتے ہیں تو وہ کون ڈیویلپ کرتا ہے وہ عام طور پر یہ لڑکے لڑکیاں جو ینگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ کر کے اور وہ اس پہ گوگل پلے پہ ڈال دیتے ہیں اب دنیا میں کرونوں اور بھروں لوگ ہیں جو شوقیاں بھی گوگل پلے پہ جاتے ہیں اور زبرتن بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ایک آدھ ڈالر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کو وہ اپنا کارڈ چارٹ کرا کے اور پرچیز کر لیتے ہیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اس کی جو ایپ ڈیویلپمنٹ ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو وہ اس کو سکھا کے اور اس طرح سے اگر اس کے اوپر ڈالتے رہیں گوگل پلے پہ تو ان کی اچھی انکم ہو سکتی ہے اور گھر بیٹھے وہ سو پچاس ڈالر روز کے کما سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اسی طرح سے سٹارٹ اپس ہیں تو سٹارٹ اپس جو ہیں وہ کوئی بھی نیا آئیڈیا لے کے اور نئی انویشن لے کے مارکٹنگ کی بزنس کا کوئی بھی آئیڈیا ڈیویلپ کر کے اگر وہ آتے ہیں ای کامرس میں تو ان کو باہر سے فنڈنگ بھی مل جاتی ہے بشرتے کے انویویٹیو ان کا آئیڈیا ہو تو یہ ایک بڑا اچھا سپورٹیو چیز ہے اور اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ مین جاتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں اس میں کام دیا پاکستان میں اس میں کمایا دیا اس وقت موجودہ طور پر پاکستان کی اندر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کے کن پارٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جی ہم نے بتایا نا کہ ای کامرس کے اوپر کام ہو رہا ہے اچھا خاصا کام ہو رہا ہے ابھی ہم نے یہ جو کوویڈ کے دنوں میں دیکھا تو کووڈ میں بہت سارے لوگوں نے ای کامیس شروع دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹیں وغیرہ بند تھیں ان دنوں میں تو اس میں ورک فرام ہوم ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ سارا آئی ٹی کے اوپر ہی ورک فرام ہوم جو ہو رہا ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر اور آئی ٹی کے ہی اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ای سٹور جو لوگوں نے بنائے اس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہوم ڈیلیوری سرویسز بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں ریسٹورنٹس کا بزنس بھی اس کے اوپر چل رہا ہے بہت سارے جو لیڈیز کے گارمنٹس ہیں اور ڈیزائننگ ہے وہ ساری بھی اس کے اوپر چل رہی ہے ای کامرس کے اوپر اور پھر اس میں سٹور بھی ہیں جس میں آپ گل احمد اور بشمار برینچ کو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو آڈر پلیس کرتے ہیں پھر دراز ہمارے ایک چیز جو ہے اسی کو دیکھ کے لوگ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے علی بابا ہے دراز ہے وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو سارے ای سٹورز ہیں تو پاکستان میں بھی اگر اس طریقے سے ای سٹورز ڈیویلپ کیے جائے اور کر رہے ہیں لوگ ابھی تو سیکڑوں کی تعداد میں کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ کہ فیس بک فیس بک کے اوپر آپ اپنی چیزوں کی جو ایڈوٹائزنگ کرتے ہیں اور وہ بڑی فوکس ایڈوٹائزنگ ہوتی ہے ٹی وی بغیرہ کے اوپر جو ایڈوٹائزنگ آتی ہے تو وہ تو ہر آدمی دیکھ رہا ہے چاہے اس کا اس پروڈکٹ میں اس چیز میں یا اس ٹائمنگ میں یا اس علاقے میں اس کو اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن فیس بک جو ہے وہ بالکل تارگیٹڈ مارکیٹنگ ہے اس میں اگر آپ اپنی ایڈوٹائزنگ کرتے ہیں تو وہ ایج گروپ کے حساب سے علاقے کے حساب سے اور لوگوں کی ایڈوکیشن کے حساب سے وہ اس طریقے سے اس کو فیلٹر کر کے وہ انہی لوگوں کو دکھائی جاتی ہے جن کا اس میں انٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں فیس بک کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے اور اس میں پھر جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ ہے اس میں بڑا کام ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکیاں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں یا آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی سرویسز آپ سیل کر سکتے ہیں اوکی سر مجھے بتائی گا پاکستان کا معاشی حب شہر کارانچی کہلاتا ہے یہاں پر ساٹھ بڑے انڈسٹل زون ہیں اور پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا بھی یہی شہر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو وسائل ہیں انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا مسائل کا ایک کہا جا رہا ہے تو آپ بتائیے گا کہ کس تہاں سے ڈیولپمنٹ بیٹر ہو سکتی ہے اور ڈیولپمنٹ کا معیشہ پے کس حد تک اثر پڑے گا یہاں دیکھیں کراچی جو ہے وہ کوئی گیارہ عرب روپے روز کا ٹیکس پے کرتا ہے اور گیارہ عرب روپے ایک بہت بڑا ایماؤنٹ ہے تو یہ سال میں جا کے کوئی تیتیس سو چونتیس سو عرب روپے بنتا ہے جو کراچی پے کرتا ہے اور پاکستان کا ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ کوئی ساتزار ایک سو عرب روپے ہے اس میں کوئی سکسٹی پرسنٹ کے قریب یعنی چار ہزار عرب جو ہے وہ کراچی پے کرتا ہے جس میں پر دے جو ہے وہ کوئی گیارہ عرب روپے بنتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو کراچی بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ کنٹیبیوٹ کر رہے گورمنٹ آف پاکستان اب جہاں تک یہاں شہر کے مسائل کا تعلق ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مسائل کراچی میں بہت زیادہ ہے ایک تو یہاں پہ عبادی کا انفلو جو دوسرے شہر ہیں ان سے بہت زیادہ ہے کراچی میں جس کو بھی روزگار کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک میٹروپولٹن سٹی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر کراچی میں آ جاتے ہیں اور یہاں کے آتے ہیں اور کراچی بھی اتنا فراہ دل ہے کہ سب کو سمیٹ لیتا ہے تو لیکن اون دا ادھر ہینڈ یہاں پہ پھر اس کی وجہ سے عبادی جو ہے وہ آٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور لوگ بھی زیادہ جب ہوتے ہیں تو ان کو منیج کرنا بھی عبادی کے حساب سے دیولپمنٹ جو کی جاری ہے اب اگر ہم یوں دیکھتے ہیں تو عام خیال یہ ہے کہ کراچی کی عبادی جو ہے وہ کوئی تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے لیکن جو گورنمنٹ کا کنسنسز ہے اس میں جو عبادی ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ایک کروڑ اتسی لاکھ ہے تو اگر عبادی ہی اگر انڈرمائن کی جائے اور صحیح اس کی ایسٹی میٹس ہی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ ڈیویلمنٹ ورک کرنا ہے یا لوگوں کو جو ایمینٹیز آپ نے پروائیڈ کرنی ہے تو اسی لحاظ سے وہ بھی پھر انڈرمائن ہو جائیں گی تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہماری گورنمنٹ آپ سے ان کو کہ وہ جو ہمارا کنسنسز ہے اور جو لوگوں کا اس میں ایک 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 عبادی ہے کتنے ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا آئی ٹی سے کہ آئی ٹی کے جو وسائل اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جنہیں ابھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اگر وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکے تو پاکستان کی معیشیت میں بہتری آ سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ہماری انٹرنیٹ سرویس ہے آل دو کے ہمارے پاس میرا خیال ہے ابھی موبائل ٹیلی فون یہ اگزیکٹ تو یاد نہیں ہے بائی سکرول کے عبادی میں شاید جو موبائل کنیکشن ہے وہ اٹھارہ بیس کرول لوگوں کے پاس موبائل کنیکشن ہے لیکن جو انٹرنیٹ ریلائیبیلٹی ہے وہ شاید ابھی اتنی زیادہ گاؤں جہات میں اتنی نہیں ہے ایک تو انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی اور ریلائیبیلٹی اور اس کی کاسٹ وہ اگر کم ہو تو پھر یہ ہے کہ ہر آدمی کی ریچ میں ہوگی اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی بھی اس میں کچھ نہ کچھ دیجٹل میڈیا مارکٹنگ کے ذریعے کوئی بندہ کچھ چیز خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے کچھ چیز سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ سیل کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ ایک جو میاں شہباز شیف صاحب نے اپنے وزارت حالہ کے دور میں ایک لیپ ٹاپ کی سکین چلائی تھی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سکین ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہر سٹوڈنٹ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک لیپ ٹاپ اس کو ضرور پروائیڈ کریں جب ہم پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ بچے کو ایک کلم پکڑائیں اب آج کلم کی بجائے اگر آپ اس کو ایک لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو یقیناً وہ اس سے آئی ٹی لٹریٹ ہوگا آئی ٹی کو سمجھے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کو پتا لگے گا کہ یہ ایک نئی دنیا ہے تو وہ اس کے امکانات ہیں تو وہ ایک گیلیکسی ہے جو امکانات کی ہے تو وہ اس میں اپنا حصہ سال تقریباً ہم نے چار پانچ ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی ہیں اور اس میں کوئی ایک تخمینے کے مطابق آٹھ سے دس لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور چھے سو کے قریب کمپنی ہیں جو آئی ٹی کا بزنس کر رہی ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ فری لانسر بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں فری لانس کمپنیاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ان سب کو اگر ہم اور زیادہ مواقع پروائیڈ کریں گے تو لوگ اس میں اپنی لائولی ہوت اس میں انتلاش کرنا شروع کر دیں گے اور لوگوں کو ایک بڑا اچھا ہینڈسم معقول ایک تو ہوتی نا کلرکی کہ آپ دستروں میں جا کے کلرکی کریں اور ضرورت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور غربت کی سطح بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم اگر آئی ٹی کی تعلیم لوگوں کو دے دیں اور ہم کو لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ایون میٹرکولیٹ مندہ بھی وہ کام کر سکتا ہے تو وہ اگر ہم لوگوں کو اس میں ہم تھوڑا سا ہنر دینا شروع کر دیں تو پھر ہر آدمی دس بیس پچیس پچاس ڈالر ڈیلی کمانے والا مندہ بن جائے گا اور اس طرح سے ہمیں روزگار کے مسائل سر موجودہ طور پہ ابھی کارانچی کے اندر آئی ٹی ہب کوئی ایسا موجود نہیں ہے اینڈائی گروپ آف کمپنیز نے اس فلور کے ذریعے سے کنیٹ ٹو پائنٹو کے ذریعے سے ایک آئی ٹی ہب متعرف کرانا چاہا ہے اور آئی ٹی کے اوپر سمینار بھی کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کیا سا اسٹیپ بڑی اچھی کوشش ہے اینڈائی گروپ کا نام ہم سنتے رہتے ہیں اچھی کمپنی ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ اس وقت ضرورت بھی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے شہر کی دیکھیں کراچی میں اور پھر یہ کہ ایک بات اور ہے کہ پاکستان میں یوت بلج کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یوت جو ہیں وہ کافی غالباً کچھ سکسٹی پرسن کے قریب جو ہماری عبادی ہے وہ یوت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یوت پہ منصر یوت ہے تو یوت پہ کمپرائز کرتی ہے تو یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو روزگار دینا ہے تو اب یہ ہے کہ ہم یہ اینڈائی گروپ والے جو ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور بھی گروپوں کو آنا چاہیے میں اور بہت ساری آئی ٹی کمپنیوں کو جانتا ہوں جو کام کرتی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں اس میں تقریباً سو 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 کمپنیاں ہمارے کراچی میں ہی ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پھر اس کی جو ایسوسیشن ہے وہ بھی یہی کراچی میں ہی ہے جو اس کا ہیڈ آفیس ہے جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اس سار کو چار پانچ ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے تو یہ ایک ایسی ایکسپورٹ ہے جس کو ہم ہر سال ایک ڈیڑھ دو ارب ڈالر بڑھا سکتے ہیں اور بلکہ یک لکھ ہم اگر اس میں پڑا سا اور اس میں فورس فلی لوگوں کو سوکتے ہیں دینا شروع کر دیں تو میں بھی کہ یہ دس سرب بھی سرب پتی سرب ڈالر تک بھی اس کی ایکسپورٹ کیا سکتی ہیں اور ایک چیز اور کہ اس میں جو ہمارے سٹوڈنٹس اس میں جو کام کر رہے ہیں فری لانسر جو کام کر رہے ہیں وہ جو اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انہیں وہاں سے پیسے لینے کا ایک بڑا ایشو ہے کہیں گر آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اپنی کچھ سرویس باہر بیچتے ہیں تو پیسے کہاں سے پی پیل والوں کو تو وہ اگر کریں گے تو ایک میڈیم آویلیبل ہوگا کہ جس کے ذریعے پھر ہمارے اگر کوئی بچہ کوئی چیز باہر بیچتا ہے کسی کو تو وہ اس کے پیسے اس کو اس سے رہمیٹر سکتے ہیں آئی ٹی سیکٹر نے جس طہاں سے دنیا بھر کی معیشیت میں نئی تبدیلیاں دی ہیں اسی طہاں سے پاکستان میں بھی آئی ٹی سیکٹر اور ای کومرس کے ذریعے سے معیشیت کو بہتر بنانے کے لیے ادامات کیے جا رہے ہیں پرگرام کا وقت مختصر ہونے کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجئے گا آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ